پور سٹیڈیم بٹ رچسٹ کرکٹ بورڈ ان دا ورلڈ میں یہ اپنے مو سے یہ لفظ نہیں کہہ رہا آرسی بھی کون ہے آپ سب ہی جانتے ہیں برینڈ آف آئی پی ایل انڈین پریمیل لیگ کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے اس کے ایڈمن نے یہ لکھا ہے کہ نو رین بٹ میٹ سٹارٹ نہیں ہوا یہ اس کے ہوم پیج پہ آپ جا کر چیک بھی کر سکتے ہیں ڈیر دن ہو چکا بارش کی ایک بوند بھی نہیں ہوئی لیکن ایک گراؤنڈ میں ایک بال بھی نہیں کروائی گئی یہ انفا سٹرکچر ہے بی سی سی آئی کے گراؤنڈ کا میڈیا پر کتنا زیادہ پریشر ہے ابھی ایک صرف آرسی بھی نہیں ہے پوسٹ کیا آپ دوسری پوسٹ دیکھیں کرک انفو کے پیج پر جائیں ایڈمن پر ادھر جائیں اس نے بھی لکھا ہوا ہے کہ نو رین بٹ سٹیل نارٹ لے ایک بال بھی نہیں ہوئی یہ سچویشن ہے بی سی سی آئی کی آپ سب ہی مانتے ہیں نا بی سی سی آئی کے پاس فیفٹی گراؤنڈ ہیں اور دس ایسے گراؤنڈ ہیں جو ورلڈ میں بیسٹ گراؤنڈ ہے کرکٹ کے یہ میڈیا پر صرف اور صرف کیا یہ نام ہی ہے انفا سٹرکچر اتنا کمزور ہے ہم نے دیکھا افغانستان ورسیز نیوزی لینڈ کتنا کمزور انفا سٹرکچر ٹاوس کرکٹ سٹیڈیم کا وہ آرڈی بین ہو چکا ہے دوہزار سٹارہ میں لیکن وہیں پر انٹرنیشنل کا میں کوئی بھی چینجنگ نہیں کی جا رہی لیکن پھر بھی انٹرنیشنل میچ ہونے جا رہا ہے کتنا کمزور ہو چکا ہے وہ سٹیڈیم لیکن پھر بھی جان بوجھ کر افغانستان ورسیز نیوزی لینڈ وہیں پر میچ کروایا جا رہا ہے اور سچویشن کیا تھی کوئی آئرن اٹھا کر لے کر آ رہا ہے کوئی ڈرائر اٹھا کر لے کر آ رہا ہے کوئی پنکھا لے کر آ رہا ہے گراؤنڈ کو خوش کرنے کے لیے لیکن ایک بہت بات آپ نے نوٹ کی ہوگی جو بنگلہ دیش ورسیز انڈیا کا میچ ہے کسی نے بھی کوئی نہ ڈرائر لے کر آیا کوئی نہ کوئی پیڈیسٹل فین لے کر آ رہایا کوئی آئرن نہیں لے کر آیا کوئی ترپال نہیں لے کر آیا کچھ بھی نہیں لے کر آیا کیونکہ پکچر بنائی جاتی ہے یہ میڈیا کا دور ہے دوہزار چوبیس کا دور ہے دیکھیں میڈیا کا کتنا زیادہ پریشر ہے گراؤنڈ خوشک نہیں کیا ان لوگوں نے نہ پنکھا کوئی لے کر آیا کچھ بھی چیز ایسی نہیں لے کر آیا جسے گراؤنڈ کو خوش کر لیا جائے ڈیرھ دین ہو چکا ایک بوند بھی نہیں گری بارش کی لیکن میچ سٹارٹ نہیں کروایا اور نہ ہی کسی چیز کو لے کر آیا سٹیڈیے میں جس وجہ سے گراؤنڈ کو خوش کیا جا سکے یہ فیسلٹیز ہیں انڈین کرکٹ بورڈ کی گراؤنڈ کے حساب سے گراؤنڈ پہ گراؤنڈ بنائے جا رہے ہیں لیکن ڈریننگ کا سسٹم اتنا کمزور ہے اتنا برا ہے کہ میچ سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا پانی سارا کا سارا وہی پر کھڑا رہتا ہے مجھے لگتا ہے باہر کا جو بھی پانی ہے وہ بھی سٹیڈیم میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے باہر کا ڈریننگ سسٹم بہت اچھا ہوگا لیکن کرکٹ گراؤنڈ کا ڈریننگ سسٹم وہ بہت کمزور ہوگا پانی باہر جانے کا نام ہی نہیں لیتا پتہ نہیں الٹائنوں نے کیا ہوا سسٹم بیچ میں آکے آپ لوگوں نے رکنا ہے پانی کو بیچ میں رکنا چاہیے تاکہ پچھ پر بھی میچ نہ کھلا جا سکے اتنی بار انسپیکشن کرنے آیا میچ سٹارٹ ہو جائے لیکن نہیں صورتحال اتنی کمزور ہے کہ میچ کی ایک بول بھی نہیں کروا سکتے آپ دیر دن گزر چکا ہو کہ بارش کی ایک بوند بھی نہ ہو اور میچ نہ سٹارٹ ہو سکے کوئی ایسا کور ہی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس جس کی وجہ سے یہ پچھ پر ڈال دے تاکہ بارش سے بچ سکے پانی نہ آسکے پچھ پر ایسا کچھ بھی نہیں کریں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ جیشا کون سی سکرپٹ لکھ رہا ہے ابھی ایسی سی میں بیٹھ کر کوئی کوئیسٹن مارک بھی نہیں اٹھا سکتا کوئی بات بھی نہیں کر سکتا اور کوئی ان کے اگینسٹ بات کرے تو ان کی زبان بند کروا دی جاتی ہے کیونکہ انوالف ہے پولیٹیشن میں بھی پولیٹیشن میں بھی ان لوگوں کا ہاتھ ہے بی سی سی میں بھی ان لوگوں کا ہاتھ ہے کوئی بھی بول ہی نہیں سکتا سپیشلی انڈین میڈیا تو بلکل بھی نہیں بول سکتا دوسرے کوئی بول سکتے ہیں تو وہ صرف دو بندوں نے ابھی ہمت کی ہے آر سی بھی نے تھوڑے سی ہمت کی ہے اور کرک انفو نے ہمت کی اس کے علاوہ سب ہی کے سب ہی خاموش ہے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ڈیر دن گزر جائیں اور میچ نہ سٹارٹ ہو ایسا پوسیبل ہی نہیں ہوتا دوستو آپ دیکھیں کتنا غلط سسٹم ہے آئی سی سی کو اس پر سوچنا چاہیے اگر کوئی پہلی تو بات ہے ایکشن لینا چاہیے کہ ایک میچ ہو جائے دو میچ ہو جائے اور اتنا لمبے ٹائم سے بارش نہ ہو اور پھر میچ سٹارٹ ہو جائے تو پھر تو بہت گلت بات ہے اور دوسرا ایک اور رولے کرانا چاہیے ٹیسٹ میچ میں اگر بارش ہو جائے خدا نہ خاصتہ اگر بارش ہو جاتی ہے جیسے ٹی ٹونٹی فورمیٹ ہے اوڈی فورمیٹ ہے اس میں ایک رول سیٹ کیا گیا ہے کہ ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں مینیمم پانچ اوور دونوں ٹیم کو کھلنا بہت ہی ضروری ہے اوڈی اے میں ٹین ٹو ففٹی ٹی اوور کھلنا بہت ضروری ہے اس کے بعد میچ کا ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے لیکن ٹیسٹ میں بھی تو کچھ ایسا رول رکھنا چاہیے جس سے فیصلہ کیا جا سکے تاکہ ٹیسٹ چیمپینشپ میں ایک اور نئی اپ ڈیٹ آسکے ایک کمپیٹیشن زیادہ بڑھ سکے یہ کیا ہوا بارش آئی جو آگے بیٹھا ہوا اس کو تو اڈوانٹیج ہے جس کو جیت کی ضرورت ہے وہ بچارہ پیچھے کا پیچھے ہی رہ جاتا ہے بنگلہ دیش تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ دوسرا ٹیسٹ میچ ہم چلو جیت جائیں گے ہم فائٹ بیک کریں گے لیکن بارش نے فائٹ بیک کرنے نہیں دی ایک تو ان کے اگینسٹ تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے تو برا منا جاتے ہیں بجائے اس پروبلم کو دور کرنے کے سچ کو سننے کی ہمت ہی نہیں رکھتے کہ چلو سن لیا جائے فیکٹ پر اگر بات ہو رہی ہے تو تھوڑے بہت سن لیا جائے نہیں ان کے اگینسٹ بات ہو رہی ہے ان کے فائدے کی بات ہو رہی ہے یہ ڈیسائیڈ کیے بھی نہ بس تیر داگ دینا ہوا میں کہ یہ تو اگینسٹ ہے انڈیا کے کچھ بھی سوچنا نہیں کچھ سمجھنا نہیں بھئی آپ لوگوں کو دنیا دیکھنا چاہتی ہے انڈیا برسیس بنگلہ دیش جو میچ ہو رہا تھا اس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جس وجہ سے ایسے ایسے کمنٹ پاس کر رہے ہیں کہ پور سٹیڈیم بٹ ریچس کرکٹ بورڈ اس میں کس کا قصور ہے کس کا فائدہ ہوگا اگر بی سی سے اس میں ایکشن لے گا اپکورس انڈیا کا فائدہ ہوگا اور کسی کنٹری کو تھوڑی فائدہ ہوگا انڈیا کو فائدہ ہوگا اگر کوئی یہ بات کر بھی رہا تو تھوڑا بہت سوچ ہی لے بندہ کہ واقعی یار پہلا میچ تھا جو پانچ دن لگاتار بارش ہوتی رہی کیا نہیں دو دن بارش نہیں ہوئی وہاں پر بھی میچ نہیں سٹارٹ ہوا لیکن اب یہاں پر ڈیرھ دن بارش نہیں ہوئی لیکن میچ سٹارٹ نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا گراؤنڈ نہیں خوشک ہوا تو پھر اس پر کوئی بات کرے تو وہ انڈیا کے اگنسٹ ہو جاتا ہے کیا نہیں تھوڑا بہت تو بندے کو سرچ کر لینا چاہیے کہ یہ ہمارے فائدے کیلئے بات ہو رہی ہے یا پھر ہمارے اگنسٹ بات ہو رہی ہے فیکٹ پر بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تھوڑا بہت بندے کو سوچ لینا چاہیے بعد میں کمیٹ پاس کرنا چاہیے دوسری پر میں آپ کا اپینین جانا چاہوں گا کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں دو ہزار چوبیس میں ویدر کی اپ ڈیٹ ہر بندے کے پاس ہوتی ہے بی سی سی کے پاس بھی اف کورس ہوگی تیکنولوجی کا دور ہے سب کو پتا ہے ایسے موسم میں ایسے سٹیڈی میں میچ کروانا کیا بنتا تھا جبکہ سب کو پتا ہے کہ ایسے سٹیڈی میں میچ کروانا بنتا نہیں تھا بہت سے لوگ بولیں گے کہ لوکل ٹورنمنٹ ہو رہا تھا لوکل ٹورنمنٹ کو تو وہاں شیفٹ کر دیا جا سکتا تھا لیکن انٹرنیشنل میچز کی زیادہ امپورٹنس ہے تو اس کو تو وہاں پر کھلوا دیتے جہاں پر گراؤنڈ اچھی ہیں ڈریننگ سسٹم اچھا ہے گراؤنڈ بے گراؤنڈ بنائی جا رہے ہیں لیکن ایک ایسا گراؤنڈ کیا ہے ڈیر دن بارش نہ ہو اور گراؤنڈ خوشک نہ ہو دوستو اس کے بارے میں آپ کی کیا ریکومیڈ ورکس امیجز ضرور بتائیں ڈینکیو